سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے حضور کے ہاتھوں کا موجزہ حضور نے نبوت کا اعلان کیا جب نبوت کا اعلان کیا تو مکہ والے مخالف ہو گئے آپ سب جانتے تھے اچھی طرح بہت مخالفت کا زور زورہ تھا مکہ والوں نے آج سے پہلے مکہ والوں نے آج سے پہلے کسی نبی کی زندگی کو جو ہے وہ مکمل طور پر پڑھا نہیں تھا ان کو بہت زیادہ معلومات نہیں تھی نبی کے حوالے سے ان کو اتنا پتا تھا کہ ہمارے باپ دادا نبی تھے عبراہیم و اسمائل علیہ السلام لیکن ان کو بہت زیادہ معلومات نہیں تھی نسلن بادہ نسلن جو باتیں پتا تھی وہی اور اکثر کو انہوں نے بھلا دیا تھا ایسے میں بہت ساری باتیں ہوئیں مکہ والوں نے بہت ساری باتیں کی لیکن ہر معاملے میں وہ جو ہے وہ زیر ہو گئے ایسے میں مکہ والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک کام کرنا چاہیے جو نبوت کے متعلق معلومات زیادہ رکھتا ہو اس کو بلایا جائے اور ان کے سامنے بٹھایا جائے اور ان سے باتیں کی جائے تو ابو جہل نے کہا کہ یمن میں میرا ایک دوست ہے اور اس کا نام حبیب ہے میں حبیب کو خط لکھتا ہوں اور قاسد کو روانہ کرتا ہوں قاسد جائے گا تیز رفتار قاسد جائے گا اور وہ واپس آئے گا وہ آنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو لائے گا اور حبیب میرا دوست آئے گا وہ بہت ہوشیار ہے وہ بہت چالاک ہے وہ بہت جائے اقل والا ہے اچھے اچھوں کی اس کے سامنے بات کرنے کی امت نہیں ہوتی اور وہ باتوں کے دعوں پیچ میں لوگوں کو ایسا الجا دیتا ہے کہ آسانی کے ساتھ کوئی اس کی بات اس سے بات نہیں کر پاتا ہے اللہ ہو اکبر پھر حبو جہل نے اپنے دوست کو جس کا نام حبیب تھا اس کو خط لکھا حبیب کو جیسے خط ملا حبیب نے خط پڑا خط میں یہ لکھا تھا میرے دوست پرانی تیری میری دوستی ہے ہمیں ایک مشکل آن پڑی ہے اس مشکل میں ہماری مشکل کو دور کر آ تجھے بہت زیادہ جو ہے معلومات نبی اور نبوت کے بارے میں آ کر کے اس سے بات کر ہمارے یہاں ایک شخص ہے ہمارا ہی رشتے دار ہے اس کا نام محمد ہے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ساری باتیں اس نے لکھی اور لکھنے کے بعد کہا جلدی سے آؤ اور آ کر کے اس کو ایسا پھساؤ کہ وہ ہاں تمہاری باتوں کا جواب نہ دے سکے اور وہ جامید و ساکیت ہو جائے وہ لا جواب ہو جائے تاں کہ پھر ہم پورے مکہ میں اس کے مشن کو ختم کر دیں جیسے ہی حبیب کے پار جو ہے وہ خط پہنچا حبیب نے اسی وقت تو اس تیز رفتار قاسد کے ساتھ ایک تیز رفتار سواری لی اور وہ سیدھ مکہ آیا اور مکہ میں جب آیا تو پورے مکہ میں جشن کا ماحول تھا پورے مکہ میں خوشیوں کا ماحول تھا حبیب آیا اتنا چطر چالاک انسان آیا کہ بڑے بڑوں کو وہ اپنی باتوں کے دعو پیت میں فسا لیتا ہے اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر پاتا اگر کوئی شائری میں بات کرے تو حبیب شائری میں جواب دیتا ہے کوئی لبزوں میں بات کرے نصر میں بات کرے تو وہ نصر میں جواب دیتا ہے کوئی سیاست کی کرے تو وہ سیاست کی کرے تو ریاست کی مذہب کی کرے تو مذہب کی وہ ساری باتوں کو جانتا ہے بہت ہوشیار حبیب حبیب آ گیا ہے اب محمد عربی کو وہ لا جواب کر دے گا لیکن یاد رکھے حق حق ہوتا ہے حبیب آیا شام کا وقت تھا شام کے وقت حضور کو اطلاع دی گئی ایک بندہ آیا ہے کہ آپ اس سے گفتگو کر سکتے ہیں حضور نے کہا بلکل کر سکتے ہیں کون کیا بات کرنا چاہتا ہو کیونکہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا جب سکہ کھرا ہوتا ہے تو کئی بھی اچھالو کھن سے بچتا ہے حضور نے کہا ٹھیک ہے چلو بات کرتے ہیں سارے مکہ کے بڑے بڑے گنڈے سارے مکہ کے بڑے بڑے عباش آج دلوں کے اندر پھدک رہے تھے کہ ہم محمد عربی کے سامنے ایسے کو لائیں ہیں کہ لا جواب ہو جائیں گے محمد عربی لیکن قربان میرے امام نے کہا فسحہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کوئی جانے موں میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے ہی اللہ ہو اکبر حبیب سامنے آیا سامنے آنے کے بعد شام کا وقت ہے اور اتفاق سے چودوی کا چاند پورے آب و تاپ کے ساتھ چمک رہا ہے چودوی شب ہے چاند کی دودیا دودیا روشنی مکہ کی زمین پہ پڑھ کر مکہ کے ریکزاروں کو جو ہے دودیا روشنی سے جگمگا رہی ہے وہ دودیا روشنی جب میرے نبی کے چہرے پہ پڑھ کر وہاں سے نور آسل کرتی ہے تو دیکھنے والے پتہ نہیں کر پاتے کہ روشنی ادھر سے آ رہی ہے یا ادھر سے جا رہی ہے کیوں چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند پر تو داگ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے اللہ اللہ حبیب یمنی نے کہا اے محمد عربی میں نے سنا ہے کہ آپ نے دعوی نبوت کیا ہے آپ نے نبی ہونے کا دعوی کیا ہے میرے سرکار نے وہ میں ہاں میں اللہ کا نبی ہوں جب میرے کریم آقا نے کہا تو حبیب نے کہا اے محمد عربی میرے دو سوال ہیں ایک سوال میں پہلے کروں گا اور اس کے بعد دوسرا سوال اس سوال کا جواب ملنے کے بعد کروں گا ہائے ہائے میرے نبی کیسے ہیں میرے آقا کیسے ہیں میرے سرکار نے کہا بولو پہلا سوال تمہارا کیا ہے اس نے کہا اے محمد عربی یہ جو چاند چمک رہا ہے اگر اس چاند کے تم دو ٹکڑے کر دو میرا پہلا سوال یہ ہے اس چاند کے دو ٹکڑے کر دو تو ہم دوسرا سوال کریں گے اور وہ بھی پورا کر دیا تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے تمہاری نبوت کا اقرار کر لیں گے اس لیے کہ جو جادوگر ہوتا ہے جادوگر لوگوں کی نظروں پہ جادو کر سکتا ہے جادوگر جو ہوتا ہے وہ لوگوں پر جادو کر سکتا ہے جادوگر جو ہوتا ہے وہ زمین کی چیزوں پہ جادو کر سکتا ہے لیکن کتنا بھی بڑا جادو گر ہوگا جادو کسی کا آسمان پر اثر نہیں کر سکتا آسمان کی چیزوں پر اثر نہیں کر سکتا تو اگر تم نبی ہو تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤں میرے نبی نے مسکر آیا اور کوئی توقف نہیں کیا حضور نے کوئی رکے نہیں بلکہ حضور جہے پہاڑ پر چڑے اس پہاڑ کا نام جبل ابو قبیس ہے ابو جہل دیلی دل میں خوش ہو رہا تھا اتنا مشکل سوال کر دیا کتنا عشیار ہے میرا دوست و حبیب حبیب یمنی کتنا عشیار ہے کہ اتنا مشکل سوال کیا ابھی محمد چھپ ہو جائیں گے حضور مسکر آئے جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے مکہ کے سارے لوگوں کی نظر چھاند کی طرف ہوئی میرے نبی نے اشارہ کیا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضور کے ہاتھ کا موجزہ موجزہ کوتہ حضور کے ہاتھ کا یہ آج کی نششت کا ہے حضور کے یہ آج کی ورنہ حضور کے ہاتھ کے موجزات گناو رات ختم ہوگی بات ختم نہیں ہوگی چوتھا موجزہ اشارہ کیا انگلی کا اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہو گیا راوی کہتے ہیں چاند کا ایک حصہ جبل ابو قبیس کے ادھر دیکھتا تھا ایسا نہیں جو کلینڈروں میں اور تصویروں میں بتایا جاتا ہے کہ بس اتنا نہیں اتنا نہیں کیا حضور نے چاند کے دو ٹکڑے کیے اور ایسے نہیں کہ دونوں یوں یوں رہے اور اتنی سی لکیر بن گئی نہیں حضور جانتے تھے مکہ والوں میں بہت سے چٹنگ باز لوگ ہیں یہ جلدی سے مانیں گے نہیں ٹکڑے کر کے اتنی دور کیا کہ چاند کا آدھا ٹکڑا جہوت پہار کے اس طرف نظر آیا اور چاند کا دوسرا ٹکڑا پہار کے اس طرف نظر آیا یعنی دور دور ہو گئے مکہ والوں کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی حضور نے چاند کے دو ٹکڑے کیے باز کی تو حالت یہی پہ خراب ہو گئی سوچا کہ پہلا اتنا مشکل تھا دوسرا اس سے مشکل نہیں ہو سکتا تو لوگوں نے کہا محمد نے چاند پہ بھی جادو کر دیا حضور نے بہت چاند پہ تم نے ابھی کہنا کہ آسمان کی چیزوں پہ جادو نہیں ہوتا اور اگر تم کو یوں لگتا ہے کہ میں نے چاند پہ جادو کیا یا لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تو جو لوگ جنگل میں سفر پر ہیں وہ جب آ جائیں گے تو ان سے پوچھنا بلکہ یہ تو حضور کا موجزہ ہے پوری دنیا جن جن لوگوں نے اس وقت آسمان کو دیکھا اس وقت جس جس نے آسمان کو دیکھا اس کو چاند کے ٹکڑے نظر آئے بلکہ ہندوستان میں جو اسلام سب سے پہلے آیا یعنی راجہ بھوج جو ہے اسلام جس نے قبول کیا یا عبداللہ شاہ چنگال نے جو ہے وہ جو اسلام قبول کیا اس کی وجہ کیا بنی بتائیں وہ اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا باغ میں بیٹھے ہوئے اس نے اندوستان میں دیکھا غیر منقسم اندوستان میں اندوستان کے راجہ نے اس نے کہا دیکھو 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 چاند دو ٹکڑے ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے تو اس نے اپنے نجومیوں کو جادو گروں کو بلایا کہ یہ چاندہ چاندل دو ٹکڑے کیسے ہوا کہ چاند پہ جادو نہیں ہو سکتا مکہ میں ایک محمد نام کا پیغمبر ہے اب اس کی اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس نے یہاں سے کافلہ بھی بھیجا اس نے یہاں سے کافلہ بھی بھیجا وفت بھی بھیجا اس کی تفصیل اللہ ابھی وہ نہیں بتاؤں گا اچھا ایک بات چوتھا مجھا چاند کے اشارہ کر کے ٹکڑے کیے سب ٹکڑے ہی نہیں کیے پھر اشارہ کیا تو وہ جڑ بھی گیا سبحان اللہ کتنے موجزے ہو گئے پانچ ایک ٹوڑا نا ایک جوڑا نا سبحان اللہ سبحان اللہ توڑا بھی ایک جوڑا بھی اگر نہ جوڑتے تو آج تک روزانہ دو چاند نکلتے اگر حضور نہ جوڑتے تو روزانہ دو نکلتے لیکن جوڑ کر ایک کر دیا کتنے ہو گئے پانچ اب چھٹا ہاتھ کا موجزہ کیا لیکن یہ ایک موجزہ نہیں ہے درجنوں موجزات کی زنجیر ہیں لیکن میں اس کو شمار نہیں کروا رہا ہوں صرف ہاتھ کے جو ہاتھ سے متعلق ہے حضور کے وہ بتا رہا ہوں جو ہاتھ سے متعلق ہے وہ بتا رہا ہوں اب جو حبیب تھا وہ دیکھو کچھ لوگوں کو جو اللہ عقل دیتا ہے نا وہ حق قبول کرتا کچھ جو زدی ہٹ درم ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے لیکن جو جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں حبیب نے دیکھا نا کہ ایک ایک میرا سوال پورا ہو گیا اب تا دھیان دیجئے حبیب نے دیکھا ایک سوال پورا ہو گیا اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے اشارہ کیا چاند جڑ گیا اب حضور نے مسکرہ گیا حبیب دیکھ لیا نا دیکھ لیا نا جی دیکھ لیا ڈھیر ہو گیا وہ حضور نے کہا اب دوسرا سوال تو کرے گا کہ میں خود بتاؤں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا سوال تو کرے گا کہ میں خود بتاؤں حضور دلوں کے حالات جانتے ہیں حضور دلوں کی کیفیت جانتے ہیں حبیب نے کہا اگر آپ ہی بتا دیں تو بڑا احسان ہوگا کہا تیرا سوال بھی بتاتا ہوں اب جواب بھی دیتا ہوں بول تیرا دوسرا سوال یہی تھا نا کہ تُو جب گھر سے چلا تھا ہائے ہائے جب تُو گھر سے چلا تھا تو جب تجھے خط ملا تھا جب تجھے خط ملا تھا تو تو گھر سے چلا تھا تو یہ نیت لے کے چلا تھا کہ پہلا سوال امتحان کے طور پر پوچھوں گا اور اس کا جواب مل جائے گا تو دوسرا سوال اپنی بگڑی بنانے کے لئے کروں گا اگر وہ نبی ہوگا تو اس سے بگڑی بنواؤں گا کیونکہ نبی تو بگڑی بنایا کرتا ہے نبی بگڑی بنانے کے لئے آتا ہے میں مفہوم کے طور پر اپنے الفاظ کے جامعے میں بات کر رہا ہوں حبیب سن سن تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی ہے اور وہ بیٹی آنکھ سے اندی ہے اس کے ہاتھ لولے ہیں اس کے پیر لنگڑے ہیں وہ چل نہیں سکتی وہ بول نہیں سکتی وہ دیکھ نہیں سکتی وہ سن نہیں سکتی اس کے پورے آزا معذور ہے اور وہ تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے تو چاہتا ہے کہ اس بچی کو شفا مل جائے بول حبیب تیرا دوسرا سوال یہی ہے نا تو شفا چاہتا ہے نا شفا چاہتا ہے نا بول شفا چاہتا ہے نا اس کی آنکھوں میں حسو آگے ہاں ہاں حضور نے کہا بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پر مجھے نبی مان مسلمان ہو جا اور جا تیری بیٹی کو شفا مل جائے گی سبحان اللہ تیری بیٹی کو شفا مل جائے گی اللہ اکبر حبیب کا سوال دل میں تھا حضور نے کہہ دیا اور حبیب نے سن لیا حبیب کو پتا تھا کہ میرا سوال یہ ہے یمن میں میرا مسئلہ نبی عباق علیہ السلام مکہ میں بیان کر رہے ہیں اس نے کہا بلکل یہی سوال ہے میرا حضور نے جا تیری بیٹی کو شفا مل گئی اس نے پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو جہل کی اور مکہ کے ان گنڈوں کی ساری نسازش ناکاب ہے گئی اور انہوں نے سوچا جس کو مزاق ارانے کے لئے بلایا تھا وہ تو گلانوں میں شامل ہو گیا ہے وہ کلمہ پر کے مسلمان ہو گیا ہے حبیب اقل مند تھا حق مان لیا ابو جہل بھاگا اور اس کے ساتھ جو ایمان لانے والے نہ تھے جن کے مقدر میں کفر لکھاتا ہو وہ بدماش گنڈے سب بھاگ گئے انہوں نے سوچا ہم تو مزاق اڑانے کی بات کرے تھے اب حبیب سے حضور نے کہا جا آپ جلدی جا گھر جا اور دیکھ خوشکوری اب جیسے حبیب تیز رفتاری سواری سے گئے نا کہن جانے کے بعد دروازے پہ دستگ دی رات کو پہنچے دستگ دی تو دروازہ کھلا دیکھا جو بیٹی کو لنگڑی لولی مکی گونگی اندی بیری چھوڑ کر کے گئے تھے وہی دروازے پہ استقبال کے لیے آئی ہے وہی دروازے پہ استقبال کے لیے آئی ہے میرے نبی کے ہاتھوں کا معزہ حبیب نے دیکھا بیٹی تیری یہ کیفیت کیسے ہو گئی تیرا یہ حال کیسے ہو گیا حبیب کی بیٹی نے کہا ابباجان آپ جب مکے گئے تھے نا تو ایک رات ایسا ہوا تھا میں پڑی تھی سوتی پڑی تھی ایسے میں ایک نورانی چیرے والا کالی کالی زلفوں والا مستانی اکھیوں والا جس کے وجود ناس سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی وہ آیا اور میرے بستر پہ کھڑا ہو گیا اس کے آنے سے میرا کمرہ محتر ہو گیا میرا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا اور آ کر کے کہتا ہے بیٹی میں وہاں تیرے باپ کو کلمہ پڑھا رہا ہوں تو یہاں کلمہ پڑھ لے اور تیری بیماری دور ہو جائے گی وہ آیا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر لگایا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آیا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر لگا اس کا ہاتھ میرے جسم پر کیا لگا میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے ہاتھ کی برکت سے میرا جسم اچھا ہو گیا سبحان اللہ میں تیرے باپ کو مکہ میں کلمہ پڑھا کے اسلام عطا کر رہا ہوں تو یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو ابباجان میں نے کلمہ پڑھا اس کا تو مسلمان اور مسلمان ہو گئی تو میرا جسم اچھا ہو گیا حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا موجزہ یہ ہے مجھے